جندگی عورت کی عزت کے ساتھ تھے گے اور تین بار بول کے اس کو چھوڑ دے گا بھی چھوڑ آئے گا دوسرے آدمیوں کے لیے اور نہیں تو ہم ساری مسلمان عورتیں آدمی ہندو کے پاس چلے جائیں گے کہ ہم سے چل کے منتر میں پھیرے لگ پالو اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی بیوی بنا جائیں گے اچھا گوچھل خانے پر جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب گوچھل خانے بند کی ہیں اور ہاں یہ جو انہوں نے سرکار میں یہ جو بھیسا اور یہ گائے جو بند کروا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ شاید اب ہمارا انڈیا ترقی کرے گا یہ بھیسا کھا کھا کے جو دودھ کی مہنگائی بڑھا دینا شاید اب کچھ اچھا ہو جائے گا بچے کا دماغ شٹرونگ بنے گا اب دودھ پینے سے بھیسا کھا کے بھیسے کی طرح گرمی کر رکھی ہے اور عورت کے اوپر بھیسے کی طرح لگ جاتے ہیں اور بھیسے کی طرح گرمی نکالتے ہیں اور بھیسا کھا کے بھیسے والا دماغ کر لیے ہیں آدمی لوگوں نے اگر یہ دماغ بھیسا کھانا بند ہو جائے گا تو آدمی کا دماغ بھی اچھا ہوگا روز صبح ایک گلاس دودھ پیئے شام کو ایک گلاس دودھ پیئے تھنڈا دماغ رہے گا اس کا عورت کے لئے کوئی سوچے گا سمجھے گا نمست دوستو آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں آج صبح میرے پاس میں ایک برکہ داری مہیلا کی ویڈیو بھیجی گئی ویڈیو آپ نے سنی ہوگی اور یہ ویڈیو میں الگ سے پن کمنٹ میں ٹیلیگرام کا لنک دیکھ کر کے وہاں پر بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کرا دوں گا وہاں پر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو مہیلا کا درد ہے وہ واسطو میں بہت جائج بھی ہے اور انہوں نے اس میں سپش طور پر جو بات کہی ہے واسطو میں وہ بہت ہی دور گامی سوچ کو ایک دور درشیتہ کو پردرشیت کرتی ہے یدی یہی بات میں سو بار یہاں پر آپ لوگوں کو کہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے لیکن خطنا دھاریوں کی یہ بات بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کا مول یہ ہے کہ جس پرکار سے اندھا دند طریقے سے دودھارو پشوں کی ہتھیائیں ہوتی ہیں کیول مانس کے لیے اور جس پرکار سے بھی کولکتہ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ دودھارو پشوں کی جو اندھا دند کٹائی ہے وہ بند ہونے چاہیے ایک منٹ کے ویڈیو میں اس مہیلا نے یہ بات سپشٹ روپ سے بتائی کہ کس پرکار سے بینا دودھ کے بچوں کے موں سے دودھ چھن جاتا ہے تو بچے بھی کپوشت ہو جاتے ہیں ایک منٹ کے ویڈیو میں وہ پورا آکڑا آ جاتا ہے جو ابھی دکھد ویبھاگ نے بتایا تھا کہ آپ کے مارکیٹ میں بکنے والا 67% جو دودھ ہے وہ سنثیٹک ہے نکلی ہے ملاوٹی ہے کیونکہ اتنے جانور بچے ہی نہیں کہ جن کا ہم دودھ نکال کر کے ان 130 کروڑ دیشواسیوں کو پلا سکیں اصلی دودھ وہی پی رہے ہیں جو کسان ہیں جو گوالے ہیں اور جو پشو پالن کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات بتائے کہ جس حد کے ساتھ میں یہ مسلم لوگ جانور کھاتے ہیں بھینسہ کھاتے ہیں وہی بھینسے والی گرمی یہ پھر اپنی مہلاؤں اپنی عورتوں پر رات کے سمیں اتارتے ہیں بات یہ کڑوی ہے سننے میں تھوڑی اٹھپٹی لگ سکتی ہے لیکن واسطیوکتہ یہی ہے اس منٹ کے انت میں مہلہ کہتی ہے کہ اچھا ہوگا کہ وہ دودھ پیے ایک گلاس صبح اور ایک گلاس شام تو دماغ ان کا تھنڈا رہے گا اور اس ویڈیو کو بنانے کا جو مول ہے اس مہلہ کا وہ اس میں سپشٹ کہتی ہے کہ ہندو لڑکوں سے پوروشے سے ہمارا آوان ہے کہ وہ ہمیں لے جائیں اور مندیروں میں جا کر کے ہم سے ویوہا رچ لیں اور اس کا کارن بھی ایئی ہے کیونکہ شاکہ ہاری منوشیے جو ہوتے ہیں ان کا دماغ واسطہوں میں تھنڈا ہوتا ہے اور جو تھنڈا دماغ ہوتا ہے وہ لسٹ کی بجائے کےئر پر دھیان رکھتا ہے وہ لسٹ کی بجائے کسی کے ساتھ میں جو کمیونکیشن ہوتا ہے اس پر دھیان دیتا ہے جس پرکار سے ہم نے پچھلے دنوں آئیشہ کی آتمتیا کا کیس دیکھا جس پرکار سے ان کا خود کا پتی کسی دوسری مہلہ کے ساتھ میں سمبند بنائے ہوئے تھا اور جس کے بعد میں بہت کڑواہٹ آتی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وقتی کیر کی بجائے پیار کی بجائے ریلیشنز میں ڈائیلوگ کی بجائے لسٹ کو جیدہ دھیان میں رکھنے لگایا ہے آئیشہ کے ہونے کے باوجود وہ اپنی گل فرینڈ سے رات دن بات کرتا رہتا تھا اور آئیشہ کو اس نے بے وفائی دی اور آئیشہ نے موت کو گلے لگا لیا لیکن اگر ہم آج کے سماج کے ڈھانچے کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہندو سماج کے لوگ بھی مانسہاری ہوتے جا رہے ہیں شرابی کبابی ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن ہم ریلیشنز میں اسی پرکار کی کھٹ پٹ دیکھتے ہیں ہندو لوگوں کو یہاں پر یہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ جہاں پر دوسرے سمودائے کی لڑکیاں مہلائے آئے دن ان سے گوہار لگا رہی ہیں اپنے سماج میں ہونے والے اتیا چاروں کو دیکھ رہی ہیں کہ کس پرکار ایک منٹ کے اندر اندر تین طلاق دے کر کے ان کو دودھکار کر کے دوسرے پرش کے نیچے فینک دے جاتا ہے جدی وہ وہاں پر ان سے پریشان ہے تو شرابی کبابی بن کر کے اپنے ان سنسکاروں کو سماپت نہ کریں جن کو جن سنسکاروں کو دیکھ کر کے دوسرے سماج کی مہلائیں آپ کی طرف ایک امید بھری نظر سے دیکھ رہی ہیں یہی نہیں جب چودہ چودہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بات اس بات کو نوٹس بھی کراتی ہے کہ وہاں پر لسٹ کو زیادہ دھیان دے جاتا ہے نہ کی مہلہ کی صحت کو نہ کی مہلہ کا جو اپنی خود کی لائف ہے اس کو نہ کی کیول اس کی جو خود گاسواست ہے اس کو ان سب کو کیر نہیں کی جاتی ہے ماں پر جو کی ہندو سماج میں کافی لمبے سمیہ سے چلتی آ رہی ہے میں پھر سے ایک بار کہوں گا کہ ہندو لڑکوں کو وہ ہندو لڑکیوں سے ہی بھلے ہی شادی کریں لیکن کبھی بھی ملچوں کے ساتھ میں رہ کر کے شرابی کبابی بن کر کے یا اپ شبدوں کا زیادہ استعمال گالی گلوچ دینے کی پرورتی میں لپت نہ ہوں کیونکہ آپ کی طرف آپ کے سنسکاروں کی طرف آپ کی سبیتہ کی طرف بہت سے لوگ نظر اٹھا کر کے ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے اب میں بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی کتابِ ہوا ہوای کی محترمہ نے بھی جہاں تک مجھے امید ہے مدرسے میں جا کر کے کتابِ ہوا ہوای اوشش پڑھی ہوگی اگر انہوں نے مدرسے میں جا کر پڑھی ہوگی تو جرور ان کا سامنا ان مولویوں سے جرور ہوا ہوگا جو کی چھوٹی عمر میں ہی ہوروں کی بھاتی ان بچیوں کو دیکھتے ہیں جیسے کی ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک خبر بھی سنی ہوگی کہ چودہ سال کی ایک مائنر لڑکی سے ہی شادی کر لی گئی تھی اور یہ تو پاکستان کی بات تھی آپ یہاں ہندوستان کے اگر بات کریں تو ہمارا دو جو اندھا کانون ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو جیسے ہی مہاواری شروع ہو جائے جیسے ہی پیریڈ شروع ہو جائیں اس کے بعد میں وہ شادی کر سکتی ہے ارثہ جس پرکار کتابے ہوا ہوای میں پوپٹ ساب ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہہ کے چلے گئے وہی ہو بہو بات ہمارا اندھا کانون بھی کہتا ہے یعنی کہ وہ سمیدھان جس میں ہم سمانتہ کی ادھیکار کی اپیکشہ رکھتے ہیں وہ کانون کہہ دیتا ہے کہ مسلمانوں میں اس ڈسٹریبیوشن کو ہم الگ کرتے ہیں اور وہاں پر لڑکی شادی کر سکتی ہے ایسے سمیہ میں بھی کون مسلم محیلہ ایسی ہوگی جو اپنی چھوٹی بچی کو ہی کسی پوروش کے پاس میں ویوہی تک بنا کر کے بھیج دے وہ بھی یہ سوچے گی کہ وہ بڑی ہو کم سے کم وہ مچور ہو اس کے بعد میں اس کی شادی ہو تو بہتر ہوگا بھلے ہی اس کی شادی کسی بھی سمیہ میں ہوئی ہو لیکن اپنی بچی کے لئے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کتابِ ہوا ہوای بھی محلاؤں کے پرتی اسی طریقے کا ویوہار کرنے کے لئے کہتی ہے ایون یہی نہیں اس کی آیت تو یہاں تک کہتی ہے کہ یدی محلہ تمہارے ساتھ میں سہیوگ نہ کرے سمبھوگ کرتے سمیہ تو اس کی پٹائی کرو بشرتے بس خون نہ نکلے اس کی پٹائی کرو اس کو الگ کر دو اپنے سے پوری طریقے سے الگ کر دو اور اس کو اس پرکار کی یادنائے دو کہ وہ ان یادناؤں سے بچنے کے لئے تمہارے پاس آ ہی جائے اس پرکار کے بہت سارے ایسے ادھارن ہیں جو ان کتابوں میں بھرے پڑے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد جانچنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس میں اور ادھک ویویچنا کرنے کی اب شکتہ نہیں یادنی ہم دیکھیں جس پرکار سے کسی بھی اسطری کو مہیلا کو جنت کا ادھیکار نہیں کوئی بھی اسطری یادنی کسی نمازی کے سامنے سے گجر جائے تو اس کی نماز نہیں لگتی اس پرکار کی باتیں حدیثوں میں کہی گئی ہیں سنکیرن مانسکتاؤں کی چلتے ہی مہیلاوں کو کہیں پر بھی برابری کا اسطھان نہیں دیا گیا یہی نہیں تین طلاق کا ادھیکار اسطری کو نہیں ہے مان لیجے کہ کسی اسطری کو کسی لڑکی کو تین طلاق کا ادھیکار مل جائے تو حلالہ کروانے کے لئے اس کا پتی کہا جائے گا کس پرکار سے اس کا حلالہ ہوگا اور مولوی یادی اس کا حلالہ کریں گے تو کب تک جب تک ان کا منہ بھر جائے کیا وہاں پر بھی وہی اسطھیتی ہوگی اور یادی اس پرکار کی اسطھیتیاں ہوگی تو کیا اسطری اس کو واپس accept کرے یا نہ کرے اس پرکار کے کوئی پرابدھان ہے نہیں یہی نہیں کسی بھی ملہ کو چار پتی رکھنے کا کوئی ادھیکار نہیں بلکہ ایک پرش کو چار پتنی رکھنے کا وہ ان کو رکھیل بھی رکھ سکتا ہے اور ایون وہ متح نکاح پیسے دے کر بھی دوش کرم کر سکتا ہے اس پرکار سے اس کو کسی بھی پرکار کے یونک روگ نہ ہو اس وجہ سے بھی پرش کے خطنے کیا جاتے ہیں ارث پیدا ہوتے ہی سٹامپ لگ جاتا ہے کہ وہ بہت ساری محلاؤں کے ساتھ میں سمبند بنائے گا ہی بنائے گا اس طریقے کی پیٹریارکی کو لے کر کے یدی چلنے والا وقت دماغ کے اندر نہ کیول پیٹریارکی بلکہ بہت ساری محلاؤں کا شوشن کرنے کا دماغ میں رکھے اور وہی چیز اس کو مدر دوسرے ویوہا کے لئے تیاری شروع ہو جاتی ہے اس پرکار سے لگاتار اپرادو میں گھرتی ایک پوری کی پوری قوم جس کا پورے وشوہ کے اندر نام بدنام ہو چکا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں بھلا کون پڑی لکھی محلاؤ جڑنا چاہے میری تو اپیل یہی لائے جانا چاہیے اور سمیدھان کو بھی اس پر کڑائی سے اس کا انپالن کروانا چاہیے نہ کی ارائیبین دیشوں کی اور چودہ سو سال پورانے پوپٹ صاحب کے تھوکے ہوئے اس گندے گیان کی چاپ لوسیا چھاٹو کاری تک کرنی چاہیے کیونکہ سمانتہ کا ادھکار اور سمان کانون ہی سب لوگوں کا ادھکار ہے اس وجہ سے سب ویقتیوں کو سمان سمجھتے ہوئے سمان ہی کانون سب پر لاغو ہونا چاہیے کیونکہ جب کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کے ادھکاروں میں اوچ نیچ ہو جائے تو یہی کانون کود گر کے بیچ میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پر مجھب کے حساب سے دونوں کو نہ بانٹے کیونکہ دونوں انسان ہیں لیکن جب انسانیت کے طور پر لڑکیوں کی عمر کی بات آتی ہے تب کہہ دیتا کہ کیونکہ مسلمان ہیں تو نہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ 1400 سال پہلے کا اپنے دھرم کو اپنے سناتن سبیدہ کو سرکشت کرنے تو کسی بھی ملیچ کے کسی بھی ہستک شیپ کو دور کرنے ہے تو سوم اپنے آدھار پر انیشیٹیو لے کر اس کو بچا کر سکیں تو دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی یہ انیلیسیس آپ کو اچھا لگے جانکاری اسے بھرپور لگے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر اوشیہ کریں اور میری جتنی بھی مسلم بہنیں جو بھی پریشان ہیں وہ ایک صحیح نیرنہ لیتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو ایک ہندو سب بیتا ایک سناتن سب بیتا کے انوکول بنائیں ترنت گندگی سے اٹھ سناتن میں مکس ہونے کی کوشش نہ کریں میرے سنگ بولی ستھ سناتن ویدک دھرم کی جائ جائ ہند وند مات بیترم